جے ہند بندل خر نیوز 24 میں آپ کا سوگت ہے آئیے بڑھتے ہیں جھانسی سے کچھ مک خبروں کی یور بندل خر نرمان مورچہ کی بیٹھک مورچہ کی ادھیکش بھانو ساہی کی ادھیکشتہ میں ہوئی جس میں سب سمیتی سے نرنے لیا گیا کہ 19 نومبر کو رانی جھانسی کا جنم دیوست پورے ایلائٹ چوراہے کو اس پرکار سجا کر منایا جائے گا جیسا آج تک ایلائٹ پر پہلے کبھی نہیں منایا گیا بارو نے بتایا کہ ایلائٹ استد نیرو جی کے پرتیمہ کے پاس مہارانی کے نو چترے لگائے جائیں گے جو لائٹ اور دیے کی جھالہ سے جگ مگائیں گے پرتیمہ کے پاس گیس والے دو سو ترنگے گوبارے لگائے جائیں گے نیرو چوک سے پانچ اور راستہ جاتا ہے جہاں ہر اور پلر پر مہارانی کے بڑے پینل ایوم سواگت دوار لگائے جائیں گے مہارانی کی گاتھا سنانے کے لیے ڈی جے لگوائے جائے گا ایک کنٹل مٹھائی بٹوائے جائے گی اور ایک کنٹل پھولوں کی ورشہ چورہے پر لگائے جانے والے مہارانی کے 32 چتروں پر کی جائے گی جو اوپر کے اور ہوڈنگ لگے ہیں پریاس ہوگا کہ ان پر بھی مہارانی کے چتر لگوائے جائیں ایلائٹ سینیما کے پاس بٹھر سے آئی رج کا کلش سہیت مہارانی کے شورے گاتھا یکت پینل لگوائے جائے گا ایک پینل وندنا سویٹس ایک پٹیل چوکی اور ایک پولس چوکی کے نزدیک لگایا جائے گا جہاں مہارانی کے شورے گاتھا پڑھنے کے بعد آٹا سے بنے دیپ تیار رکھے ہوں گے جنہیں لوگ جلا سکیں گے مہارانی کا سواروپ دھرے گھوڑے پر پتر سہید جھا کی چورہے پر لگاتا چکر لگاتی ہوئی دکھائی پڑے گی نیرو چورہے پر مہارانی کے جرم دیوس کو اتنی بھویتہ سے منائے جاتے ہوئے جھانسی واسیوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بیٹھک میں جھانسی کی جنتہ سے اپیل کی گئی ہے کہ شام چھے بجے سے راترے کے بیچ اپنی مہارانی کے لیے شدہ دیپ ایلائٹ پدھار کر اوشہ جلائے بیٹھک کے دوران اشوک سکسینہ، ایڈوکیٹ گوری شنکر، بدوہ رمشتر پارٹی، انوراگ مشرا اور کئی سارے لوگ موجود رہے گلابی گینگ کا جلا کمانڈر بتانے والی ایک مہیلہ دوارہ صدر ستہ کے نام پر لوگوں کی روپے ہڑپنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے کو لے کر ایک پڑیتہ نے ورسٹ پولیس آدھک چھک کو پراتھنا پتر دے کر معاملی کی جانچ کر کانونی کارواہی کی جانے کی مانگ کی ہے صدر بزارت ہانچیت کے انتقل گرام بھٹا گاؤں میں رہنے والی شریمتی شبنم پتنی جاوید خان نے ورسٹ پولیس آدھک چھک کو دیے گئے پراتھنا پتر میں بتائے کہ حاجرہ رب نامک مہیلہ نے اپنے آپ کو سمپت پال گلابی گینگ کا جلا کمانڈر بتا کر گینگ کی صدہ ستہ کے نام پر پانسو روپے کی رسیت کٹی اس کے بعد ویسہ میں سمیں پر پیسہ لیتی رہی شبنم کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک موبائل فون تھا جسے وہ بیچنا چاہ رہی تھی اس بات کی جانکری جب حاجرہ کو ہوئی تو اس نے یہ کہہ کر موبائل فون لے لیا کہ وہ اس کے پیسے دے دے گی لیکن اس کے بعد اس کے بھی پیسے نہیں دیے گئے شبنم کے انصار حاجرہ نے گلابی مہیلہ اتھان ایجوکیشن سمیتی کے نام سے سنسا ریجسٹرٹ کر آئی ہے اور خود کو سمپت پال کے گلابی گینگ کی جلا کمانڈر بتاتی ہے جب اس نے موبائل فون اور پیسے مانگی تو حاجرہ تتھا اس کے پتی نے اس کی فرضی مقدمے میں فسائے جانے اور جان سے ماننے کی دھمکی دی پراتھرہ پتر میں اس نے آروپیوں کے خلاف قانونی کارواہی کیے جانے کی مانگ کی ہے بندیلکھن کی دھرہ ویرانگنا لکشمی بھائی کی نگری چھانسی میں 159 کنڈیے مہارودر یگ ماں نمامین ارمدہ سمیتی ماں شبری سہاریے سمیتی ایوام سنگرش سیو سمیتی گرابی گینگ کی تتوہ دھان میں بھگوان برسامونڈا کی جنتی پر نکالی گئی بھوی شوبہ یاترہ مکہتی تھی رہے ورش ساماسیوی ڈاکٹر سندیپ سراوگی بھگوان برسامونڈا کی جنتی کے شب افسر پر جھوکن بھاگ ستھ ایس ایم ٹاور کے سورگی شریف پہلوان سنگھ پارکچھا والی کی سمتی میں 159 کنڈیے گو مہیما مہارودر یگ کی ماتی مکہتی تھی رہے بندیلکھنڈ گورو گہوی پتر سنگرش سیو سمیتی ادیاکش ڈاکٹر سندیپ سراوگی سیکڑو سادو سنتو ایوام سیکڑو لوگوں کی اپسیتی میں کیا گیا یگ اور پوجل اس کے بعد بھگوان برسامونڈا کی جنتی پر بھو شوبہ یاترہ کا شبارم کیا گیا یہ یاترہ جھوکن بھاگ ایس ایس ایم ایس ٹاور سے شروعات ہوئی یاترہ میں مکہ روپ سے سملت ہوئے ماں نمامی نرمدہ سمیتی ماں شبری سہاری سمیتی سنگرش سیو سمیتی گلاوی گین ڈاکٹر سندیپ سراوگی دوارہ ماں انجنی اکھاڑا مکہ رام بھکت سادوی شیامہ دیوی ماں کے پاون ساندھے میں سیکڑو سادو سنت مہا منڈل کے راستیت دیکش ڈاکٹر آشتروش بھرمچاری کی پاون سادھنے میں سادو سنتوں ایوام بھکتوں نے برچڑ کر حصہ لیا یاترہ جھاسی کے مکھے مارگوں سے ہوئے یاترہ رانی لکشمی بھائی پارک پر پوجی جہاں اپسٹ سادو سنتوں ایوام بھکتوں نے بھگوان برسامونڈا کو یاد کیا مکہ حتی تھی ڈاکٹر سندیب سراوگی نے بھگوان برسامونڈا کو یاد کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ برٹش سرکار کے خلاف آگاز کر دیا اور برٹش سرکار کے سینکوں کو ناکو چنے چبانے کو ویوش کیا برسامونڈا کو برٹش سرکار نے گرفتار کر تتکالین بیہار میں ہجاری باغ جیل تیتھاباد میں راچی کاراگار میں بند کر دیا جہاں ان کے سواست میں لگا دار گراوٹ کے کارن ماتر 25 ورش کی آئیو میں برسامونڈا اپنی ماتی کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے برسامونڈا کی اس بلیدان کے کارن انہیں بھارتی راستی آندولن کے جنجاتی ودروہ اور کرانتی کے پرتی کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے اور اس لئے انہیں بھگوان برسامونڈا کہا جانے لگا یادرہ میں شامل ہوئے سیکھڑوں سادھوسند اور نگرواسیوں کے سیوک سے چھیتر ایوام پردیش تتھا دیش کو سندیش دینا چاہتے ہیں جو دھرم کرم اور یک محصف آدھی ایوام ماند جیون کے لیے نئی چھیترہ جاگرت کرے ستہ نومبہ دوزہ بائیس کو مہا ودیالے پریسر میں پراتن چھاتر ایوام پالک سمن وے سمیتی کے تتوہ دھان میں پراتن چھاتر ایوام ابھی بھاوک وچار گوستی کا آئی جن کیا گیا اس گوستی میں بھوکی اتیتی کے روپ میں بندرکھنڈ وشویدھالے جانسی کے پرکشنی انترک پروفیسر راج بہادر وششت اتیتی کے روپ میں انسیٹیوٹ آف مینجمنٹ سٹڈی کی ویبا گیا دیکش ایوام کوارڈینیٹ ایلومنائی سیل بندرکھن وشویدھالے جانسی پروفیسر پونمپوری کارکرم گیا دیکشتہ مہا ودیالے کے بی بی ترپاٹی نے کی کارکرم کا شبارم ماں سرسوتی کی پرتیمہ کے سمکش دیپ پرجلد کر ایوام سرسوتی وندرہ کے پرشات ہوا پھر اتیتیوں کی سممان کے پشات مہا ودیالے کی پراتن چھاترہیں جنہوں نے وشش اپلابدیاں حاصل کر لی انہیں منچ پر انبھف ساجہ کرنے ایوام سممانت کرنے کے لیے بلائے گیا جن میں جیوتی راشپود کرانتی یادب ورشا یادب رکھمانی دویدی مونکہ یادب رشمی پریہار انجلی رائے ڈاکٹر رشمی جوشی پروفیسر راجنیتی ویگیان بندرکھنڈ بشویدھالے اور کئی سارے لوگ اپستت رہے اس کے بعد مہا ودیالے کی چھاترہوں کو منچ پر بلائے گیا اور سبھی کو سممانت کیا گیا جنہوں نے حال ہیے میں یو جی سی نیٹ جی آر ایف کی پرکشائیں اترین کی پوجہ سینیاں، سندیا کشوہ، سونل گپتہ، جوتی سنگھ، ڈاکٹر رشمی جوشی اور کئی سارے لوگ اپست رہے مہا ودیالے کی اتحاس وشیک کی چھاترہ آرتی کماری سبیہ رچی کا رائکوار جنہیں بندرکھن وشویدھالے ستر پر سربوچ سممان پرات کیے اور انہیں وشویدھالے کے دوارہ ساتھ سوڑ پدک پردان کیے گئے تھے انہیں منچ پر بلا کر سممانت کیا گیا